ہائے گائیز ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ڈپلوما بٹ تو دوستو آج کی اس ویڈیو ہم آپ کو یو پی پی ٹی کے آپ کے جو کل جو ریزلٹ آیا ہے اس کے رگارڈنگ کچھ مہت پونٹ جو چیزیں ہیں ان کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں تو بہت سارے بچے میسیج کر رہا ہے کہ بھئیہ میری بیک لگ گئی ہے یا بھئیہ میرا ایم ڈبلو لگایا ہے یا ڈبل اے آرہا ہے یا جیلو جیلو مارکس آرہا ہے یا کسی بچے کا نو ریکارڈ فاؤنڈ آرہا ہے تو ایسے سارے بچے کیا کریں تو پوچھ رہا ہے بھئیہ ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں کیسے ہم یہ سب ساری چیزیں اپنی ہٹوائیں تو آج کی اس ویڈیو ایک ایک چیز کے بارے بات کرنے والے ہیں آپ کی اس ویڈیو سے بہت ساری ہیلپ ملے گی جن کی بیک لگ گئی ہے یا جس کا نو ریکارڈ فاؤنڈ آرہا ہے یا پھر جس کی یو ایف ایم لگ چکی ہے تو آگے آپ کو کیا کرنا ہے ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو میں ان تک جرور بنے رہے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری سب اسٹوائنٹس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جتنے بھی اسٹوائنٹس جو یو پی ویٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمارے چینل پر پہلے آپ وزٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کلی جو کیونکہ ہمارے چینل پر یو پی ویٹی سے ریلیٹڈ ہر چھوٹی سے چھوٹی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچائی جاتی ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں یو ایف ایم کس کس چھات چھاتروں کی لگی ہے یہ جاننا بہت جروری ہے کہ یو ایف ایم کن کن چھات چھاتروں کی لگی ہے اور یو ایف ایم لگتی کب ہے بہت حقہ ویٹی سیل National bil themes جن absolutely ویٹیو پی ڈاوٹ ایسی بہت دن پر ساعدہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ سے اپیکشہ ہے کہ اپنے اس طرح سے چھات چھات عائے کو اپروکت نیو سال سوچت کرنے کا گشت کریں تطہ اکت سوچنا prescribed پر بھی چسپا سنسچت کریں یہ بھی اوگت کرانا ہے کہ اکت پرکشا کے لکھت اپتر پس nos موائل نمبر انکت کرنے والے پچھس سو چار بھی دھارتیوں کو سمبادت بشاہ میں پرکشا سمیتی دوارہ لیے گئے نرنے کے انکرم میں سوننے انک پردان کرتے ہوئے پرکشا برنام گوشت کیا گیا ہے تو دیکھو جتنے بھی چھا چھاترہ جس نے کوپی میں نمبر موائل نمبر وغیرہ کچھ بھی لکھا تھا تو اس کی UFM لگ چکی اس کے مارکس یہاں پر جیرو شو ہوں گے نو ریکارڈ فاؤنڈ اس کا شو ہو رہا ہے جس کی UFM لگ چکی ہے تو اس کا نو ریکارڈ فاؤنڈ شو ہو رہا ہے تو پہلے میں بات کروں گا جس نو ریکارڈ فاؤنڈ اور UFM بالے کیا کریں تو دیکھو نو ریکارڈ فاؤنڈ اور UFM مطلب اور باقی جس کے جیرو جیرو مارکس آ رہے ہیں اگر دیکھو آپ نے اگر کوئی نمبر لکھا ہے کوپی میں یا اگر آپ نے کوئی چیٹنگ کرتے ہوئے پائے گئے ہو تو آپ کی UFM لگیئے تو اس مشہے میں آپ کا نو ریکارڈ فاؤنڈ آئے گا یا پھر آپ کے جیرو جیرو مارکس آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی آپ کا جو بورڈ ہے کچھ دنبار ایک نوٹس جاری کرے گا اس کے بعد آپ کو وہ لہنوں میں بلائیں گے اور آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی اگر آپ کاؤنسلنگ میں ٹھیک جاتے ہیں تو آپ کا وہاں ریزلٹ ٹھیک کیا جائے گا بنا آپ کے سال ایک برباد ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ MW آلک کیا کریں MW کیا ہوتا ہے پہلی چیز تو MW ہمارا ہوتا ہے مارکس ویٹنگ ٹھیک ہے تو اس میں اس واری استطحی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مارکس ہوتے ہیں آپ فیل نہیں ہوتے اس میں MW جس جس چھاتے رکھ ہوتا ہے وہ فیل نہیں ہوتا بس اس کا ریزن ہوتا ہے کہ ان کے جو مارکس ہیں وہ اس ویٹنگ میں ہیں تو یہ کم سے کم چار سے پانچ دن میں آپ کا جب ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے ایک بیک کے اندر کم سے کم دو بار آپ کا جو یوٹی کا جو ریزلٹ ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے مارکس و MW کی جگہ وہاں شو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو MW ایسے نہیں ہٹتا آپ کو MW ہٹانے کے لیے آپ کو اپنے کالیج میں جانا پڑے گا آپ کو اپنے ریزلٹ کے ایک فوٹو کافی لینے پڑے گی جب ریزلٹ کے ایک فوٹو کافی کراؤ گے تو آپ کے جس جس سبجیکٹ میں آپ کا MW شو ہو رہا ہے آپ اس سبجیکٹ کے بارے میں ایک اپلیگیشن لکھئے آپ اپنے پرنسپل اے ایچوڈی کو دیجئے وہ آپ کی کانٹیکٹ کریں گے یونیورسٹی میں آپ کے بورڈ میں تب جا کے آپ کا MW ہون پہ ہٹنے کی آپ کا تب جا کے آپ کا MW ہون پہ ہٹے گا ٹھیک ہے اب بات کر دیں ڈبل اے کی ڈبل اے کا مطلب ہوتا ہے اپسینٹ تو ایسے چھا چاترہ ہیں جو پیپر دینے ہی نہیں گئتے اور ان کی ڈبل اے آئی ہے اس کو اپنے ریزل کی فوٹو کاپی لینی ہے اور اپنی کالیج میں جانا ہے کالیج میں جانا ہے ساری چیزیں بتانی ہے ایک اپلیگیشن لکھنی ہے کہ سر میں پیپر دینے گیا تھا لیکن میری یہاں پہ ایکزام میں ڈبل اے لکھ کے آئی ہے وہ کیا کریں گے جہاں آپ کا سینٹر گیا ہے وہاں سے لسٹ نکلوائیں گے بچے کی اس دن کی بچہ کون کو ہمارے یہاں سے پریزینٹ تھا یہ بچہ پریزینٹ تھا یا نہیں تھا اگر آپ پریزینٹ ہو وہاں پہ آپ کے سائن ہوئے تب آپ کا اگر دیکھو یہ ڈبل اے کب لگتی ہے ڈبل اے جب لگتی ہے آپ جب ایکزام وہاں سینٹر پہ آپ سائن کرنا بھول گئے ہو تو وہ اس کی ستتی میں بورڈ کو جب وہ نوٹس آپ کے پنسیبل بھیجیں گے کونٹیکٹ کریں گے تو آپ کی وہاں ڈبل اے بھی ہٹ جاتی ہے لیکن ڈبل اے بھی ہٹنے میں چھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ پورا پروسس ہٹا ڈبل اے بھول گا کہ آپ سچ میں کالیج گئے ہو پیپر آپ نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے ٹھیک ہے تب جا کے آپ کی ڈبل اے وہاں پہ اس اس ستتی میں آپ کی ڈبل اے آکے ہٹتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو ہم نے ڈسکس کر دی اگر پھر بھی اگر کسی چھا چاتروں کو اگر دکت آ رہی ہے اگر وہ صحیح نہیں کر پا رہا ہے خود سے تو وہ میرے کو کمنٹ شکشن میں لکھ سکتا ہے میں اس کے پوری سے پوری ہیلپ کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیسے پروسس ہے ساری چیزیں اپلیکیشن کیسے لکھیں ساری چیزیں ایٹو جڑ آپ کو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے بیک ہٹ آنے کا یہی طریقہ ہے اگر جس جس کی لگتا ہے اور اگر ہاں ایک چیز اور جس کے اگر بارہ گیارہ بارہ مارکس ہیں تو کچھ دن بار ریولیوشن اور ریچیک کا جو اس کوڑنے پکر کے جو فارم آئیں گے وہ بہاں پر بڑھ سکتا ہے اس کو میں آپ کو ایک الگ سی ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ وہ کیسے کون کون بچے بھر سکتے ہیں پاکہ اس کے لئے ویڈ کیجئے اسی لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو ریزالٹ سے لیٹڈ کوئی پروپلم ہے آپ میرے گو ریچیک کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہو میں آپ کے پوری سکری ہیلپ کروں گا ویڈیو میں ان تک بننے کے لئے بہت بہت نوات ملتے اگل ویڈیو میں تک لئے جائیں 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 بارہ